آج الیکشن کمیشن نے تمام جماعتوں کے لیے زابطہ اخلاق جاری کر دیا چالیس نقاط پر مبنی زابطہ اخلاق آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ آنے والے انتخابات سے زیادہ با اخلاق قسم کا انتخاب یا چناؤ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے اندر تمام ایسے معاملات ہیں جو ہمارے ذہن میں ہیں جو الیکشن کمیشن نے اپنی طرف سے تیہ کر دیئے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر انتخابات کا زابطہ کچھ اور ہوتا ہے اور زبط بہ جاتا ہے اور حالات کچھ اور بن جاتے ہیں آج پروگرام کے اندر ہم زابطہ اخلاق پر بھی بات کریں گے الیکشن سیمبلز کا کیا مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کیوں چاہتی ہے کہ اس کو بلہ ملے دوسری جماعتیں خاص قسم کے الیکشن سیمبلز کی تلاش میں کیوں رہتے ہیں اور پھر یہ بھی کہ الیکشن کمیشن جو تمام جگہوں پر زابطہ اخلاق لاغو کر رہا ہے اس کے بارے میں تنازات اٹھائے گئے جن میں سے چند ایک ہم نے کل بھی ٹیک اپ کیے وہ بھی اب تنقید کی زد میں ہیں ہمارے پاس بیرسٹر زفراللہ خان صاحب موجود ہیں ماہرے قانون مسلم لگ نواز کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ اپنے میں جوائن کیا اکبر اسبابر صاحب بانی روکن تحریک انصاف آپ کا بھی شکریہ جانگیر جدون صاحب سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد آپ کا شکریہ اور بلال محبوب صاحب سربراہ پیلڈ ہے تجزیہ کار آپ کا بھی شکریہ بلال صاحب آپ نے بہت ایک کی کی ہوئی ہے ابھی بھی آپ نے آنے سے پہلے مجھے ایک ہراول دستے کا ایک کتاب چاہ دیا جو میں پڑھوں گا یہ ذابطہ اخلاق میٹر کرتے ہیں ہم نے اتنی تفصیل سے اس کو پڑھا کہ جی والیس نہیں ہونا چاہیے پوسٹر چھوٹے ہونے چاہیے اتنی کیمپین چلنی چاہیے اس طرح بیج لگا کے بیٹھنا چاہیے تو پڑھنے میں تو بڑا اچھا ہے دیکھیں اصل چیز تو انفورسمنٹ ہوتی ہے طرح صاحب بہت خوبصورت چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہمارے آئین میں بھی قانون میں بھی ذابطوں کے اندر بھی اور یہ تو خیل کوڈ آف کنڈکٹ ہے کوڈ آف کنڈکٹ پہ اگر عمل ہوگا نا انڈیا کا جو الیکشن ہم کہتے ہیں دنیا تعریف کرتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ اس کے اچھے الیکشن ہونے کی یہ ہے کہ وہاں ایک موڈل کوڈ آف کنڈکٹ آہ بن چکا ہے اور الیکشن کمیشن لٹ لے کہ اس کی انفورسمنٹ کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ لٹ استعمال کیسے کرتے ہیں اور وہ استعمال کرتے ہیں اور حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ الیکشن کے پیریڈ میں ان کا یوم آزادی آ گیا اور یوم آزادی پہ چیف منسٹر صاحب نے تقریر کرنی تھی ایجنڈا لہرانے کی تو انہوں نے تقریر کو ویٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو دیا کہ یہ الیکشن کے زمانے میں تقریر کرنی ہے آپ اس کو دیکھ لیں اعتراض کی قابل تو نہیں ہے تو الیکشن کمیشن اتنا پارفل ہوتا ہے وہ لٹ اس طرح استعمال کرتا ہے تو پاکستان میں چونکہ یہ استعمال نہیں ہوتا اور یہ ایک تحریر ہوتی ہے جو کہ ایک محفوظ رہ رہتی ہے لیکن اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ کیونکہ میں اس کو ذرا اب ایک پولٹیکل فنانس ونگ بنایا ہے جس کے اندر پہلے تو کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا تھا ایک نام کی چیز ہوتی تھی پہلے نام بھی نہیں تھا اب وہاں پہ اچھا خاصا سٹاف ہے ٹیکنالوجی ہے ایک پورا آفس ہے اس کے لیے اسٹیبلش کیا گیا تو اس کا جو ثبوت ہے کہ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ ایک تو فارن فنڈنگ کی چیز تھی ٹھیک جس کی اگر آپ فیصلہ پڑھیں اور اس پھر توشہ خانے کا فیصلہ پڑھیں اور تیسرا موسٹ ریسنٹ وہ جو فیصلہ بارہ صفحے کا انہوں نے الیکشن سیمبل کے بارے میں انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں دیا ہے وہ پڑھیں اس سے اتفاق کریں اختلاف کریں لیکن جس باری دینی سے ان کی نیٹ پریکس ٹھیک ہو گئی ہے میرا خیال ہے اب وہ یہ اب اس کو انفورس کر سکتے ہیں ایکسپنسز کی بات کریں اب یہ ذابطہ اخلاق کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا قابل عمل بنانے کے لیے ہمیں اس کو عملی ذاویے سے بھی دیکھنا چاہیے مطلب ہم ایسا ذابطہ کیوں بناتے ہیں جو قابل عمل نہیں ہے الیکشن ایکسپنسز کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں بل بورڈز کے حوالے سے دیکھ لیں ہمیں پتا ہے بڑے بل بورڈ بننے ہیں ہمیں پتا ہے کہ الیکشن بہت مہنگا ہے پھر بھی ہم نے ایسا ذابطہ رکھا ہوا جو میں پتا ہے وائلیٹ ہونا ہے نہیں ایپسولوٹلی لائٹ دیکھیں جیس طرح انہوں نے بات کی انفورسبلیٹی کا سب سے بڑا ایشو ہے آپ ایک ایم اے کو کہتے ہیں جی آپ کمپین کریں آپ فور ملین روپیز خرج کریں ایک جلسے پہ ایک ایک کروڑ پہ آج گر لگ رہا ہے تو اس میں تو سارے ایم پی اے جو ہے وہ یہ ایم اے ڈسکوالیفائی ہو جانگی انہوں نے ایک کاؤنٹ بھی رکھنا ہے بینک کاؤنٹ میں بھی اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ اگر الیکشن پہ خرج کرے گا اس کا بھی حسابہ پمی دیں گے وہ سٹیٹمنٹ آف ایکاؤنٹس ہو اٹھے انڈ آف ایکشن ڈے اس نے جمع کرانی ہے اس کے اگر کوئی ڈسکریپنسیز ہو تو وہ تو پھر سب کی طرح نائل ہو سکتا ہے بندہ اور اس میں ایک بھی بندہ ایم اے یا ایم پی اے جو ہے کریکٹ سٹیٹمنٹ آف ایکاؤنٹس جمع نہیں کرا سکتا آپ کسی نے ڈونیشن دیا ہے لا محالہ پھر ان کو پھر جھوٹ بولنا پڑے گا ہے جھوٹ بولنا پڑے گی ہر ایک 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 سٹیٹمنٹ اٹھا لیں آج اس انفلیشن کے دور پچاس پرسن یا فورٹی پرسن انفلیشن ہے کون سا جو ہے آپ نے یہ فورٹی فور ملین جو ہے اس وقت رکھا ہے آج کے سلاحات میں تو کروڑوں میں حرچہ ہو رہا ہے اور یہ غریب بندہ تو الیکشن منٹ لیکن جماعتوں کے ساتھ کنسلٹ کر کے بنایا ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے نہیں دیکھیں آپ کوڈ آف کارنگی پاس یہاں پہ رول انفورسمنٹ نہیں ہوتا یہاں پہ ایکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتا الیکشن ایکٹ اس کی انفورسبیلیٹی کون کرے گا الیکشن کمیشن جو ہے نا اب میں مذہر ساتھ ادھر چلا جائے گا چار الیکشن کمیشن کے ممبران جنڈے لگے ہوئے جیل کے اندر جا رہے ہیں ایک کنٹیمنر کو جو ہے پروڈوس نہیں کر سکتا اپنے سامنے کہ اپنے کوڈ کا کنٹیمٹ کی ہے تو سٹیٹ جو ہے نیوکلر سٹیٹ جو ہے ایک بندے کو الیکشن کمیشن کے سامن نہیں لے آ سکتی تو الیکشن کمیشن جنڈے لگا کے جیل میں جا رہے ہیں کنسٹیوشنل باڈی ہے جو ٹیک ذابطہ اخلاق جو ہے بلکل صحیح ہے بلال صاحب نے جو باتیں کیے میں اس کی بالکل تعیید کرتا ہوں ایک تریڈیشن سیٹ کی انڈیا میں انڈیا میں بھی الیکشن ہوتے تھے بلوے ہوتے تھے کہ جی یہ دھاندلی ہوئی ہے لیکن ایک الیکشن کمیشنر آئے انہوں نے الیکشن کے جو قوانین تھے اور جو الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں ان کو بھرپور استعمال کیا اور پھر باقی اداروں نے سپورٹ کیا یہ میرا اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کی کو مضبوط کرنے کے لیے اور جو ان کے اختیارات ہیں اس پہ عمل درامت کے لیے باقی آئینی اداروں کے بھی ذمہ داری ہے میں اس کا میں اس کا آپ کے سامنے اپنا ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں کہ آٹھ سال جب فورن فنڈنگ کیس چلا تو تیرہ ریٹ پٹیشنز انٹرٹین ہوئی جبکہ وہ تمام کا تمام معاملہ جو فنڈنگ کا تھا وہ الیکشن کمیشن کے آئینی اختیار میں تھا سپریم کورٹ کی ورڈک بھی تھی تو بہتر کیا یہ نہ ہوتا کہ ایٹ ایڈ ڈروپ آف ہیٹ آپ کسی بات پہ یہ میمبر نہیں ہے اس کو سیکرٹ رکھا جائے یہ کمیٹی ٹھیک نہیں ہے آپ اس ادارے کو موقع دیں کہ وہ ایک کامپلہنسیف فیصلہ دیں اور پھر اس کو اگلی ادارت میں لیکن انٹرپارٹ انتخابات کا معاملہ بھی تو الیکشن کمیشن میں لٹکا ہوا انتخابات ہوتے ہیں پھر پٹیشنز ہو جاتی ہیں وہ چلی جا رہا ہے چلی جا رہا ہے اور آپ بھی نہیں چھوڑ رہے اس پہ ہم آتے ہیں اس کی بھی تو مثال دیکھئے کہ ابھی خیر منطق سے بالاتر ہے کہ یہ پی ٹی آئی فیصلہ مت سنائیں تو جو فیصلے میں ڈیلے ہوگا اس کا نقصان تو پی ٹی آئی کو ہے الیکشن کمیشن تو اگر فیصلہ جتنا جلدی دے اترا ان کو موقع ملے گا اگر ان کی مرضی کے خلاف ہے کہ اس کو اپیل کریں لیکن یہ ریلیویٹ زاویہ سے ہے کہ الیکشن کمیشن کیوں اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کرتا کیوں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے کہنے کی اوپر اس پروسیجر کو موطل کر دیا جس کو پھر سپریم کورٹ نے ایکٹیویٹ کروانا پڑا تو الیکشن کمیشن پرابلی نیز تو اسرٹ اچسل اس میں یہ ہوتے کہ آئینی اداروں میں پھر ٹکرا ہو جائے گا یہ آئینی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ایک الیکشن کمیشن ہے الیکشن ایک باڈی ہے جو ریگولیٹ اس کی دو ذمہ داری ہیں سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرنا اور شفاف الیکشن کرانا اس پہ اس ادارے کی باقی آئینی اداروں کی ذمہ داری ہے سرٹ اپنے آپ کو کرنا چاہیے یہ جو بابر نے بات کیا ہے نا سٹے آرڈر کے پشاور ہائی کورٹ اس کے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ سٹے آرڈر یہ ہے کہ آپ ایڈورس فیصلہ نہیں دے سکتے ہیں حق میں دے سکتے ہیں یہ آرڈری ہے انڈیا میں بلکہ اس کے معاملے میں جو دوسری ادارے ہیں نا آئینی وہ الیکشن کمیشن کے مضبوط کرتے ہیں ادارہ اپنے طور پر تو کچھ نہیں کر سکتا ہے بسے وہ کہتے ہیں کہ روئے بغیر آپ کو دودھ بھی نہیں ملتا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ روئیں پھر بھی دودھ نہیں ملتا آپ کو لیکن الیکشن کمیشن شرد ریلی ایسرٹ 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 نہیں دودھ ہے یہ نہیں تو ملے گا کان چلے ٹھیک ہے جتنا بھی ہے اچھا آرڈ یہ ہے کہ یہ جو روڈ آف کٹڈک یہ ایک ایڈیال ہے کہ ہم نے اس کو اچیو کرنا ہے ایکسپینسز اس میں نہیں ہے ایکسپینسز لاؤ میں ہے وہ سب ہنس پڑے تھے اور ہم سب نے کہا دا کہ ایتھی کو رکھنا چاہیے یہ ہنسنے کے بعد آپ کو تبدیل کرنا تھا نہیں بس میں آپ بتا رہا ہوں نا کہ سب نے سب نے اس جھوٹ کو قبول کیا نا میں تو یہ بتا رہا ہوں آپ کو یہ ہمارا قومی مزاج ہے نہیں قومی مزاج نہیں ہے ہمارا کدھر قومی مزاج ہے ہم تو چاہ رہے ہیں ہم تو آپ کا نہیں ہمارا سیاسی مزاج سب کے سامنے یہ مسئلہ اٹھا ہے اس پر آپ کی پکڑ بھی ہو سکتی اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اس کی اوپر پکڑ ہو گئے یہ کچھ ہوا ہے سیلنگ بڑھائی جی نہیں بڑھائی لیکن وہاں بھی یہ بحث ہوئی میں نے کہنا چاہتا اس شہر میں ایک فچر کینڈیٹ کے بورڈ لگے میں پانچ کروڑ کے تو وہ ہوں گے لیکن چھوڑیں لیکن الیکشن کمیشن جو ہے میری ایک بلی الگ رائے ہے ان کو ٹرائی کرنی چاہیے اور میں نے الیکشن کمیشن میں جب مریم بی بی کے کاغذات چیلنج کیے گئے تھے میں نے یہ لکھ کے پیش کیا اور اس وقت کے چیف الیکشن کمیشنر نے مجھ سے اگری کیا تھا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی دیریکشن کا الیکشن کمیشن پابند نہیں ہے یہ میری کنسیڈ اوپینی ہے اس کی وجہ ہے آرٹیکل وان ایٹی سیون میں لکھا ہوا ہے کہ تمام جوڈیشل ایکڈیکٹیو اتھارٹیز سپریم کورٹ اور کورٹ کے مطاعت ہیں یہ تو وہ ہے ہی نہیں ان کو کھڑے ہو جانا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانا یعنی ان کو ہس کے قبول نہیں کرنا چاہیے میں تو میری رائے ہے قانونی من لکھ کے دیتا ہوں اچھا باقی رائے یہ پارٹی الیکشن میں ارز کرتا ہوں کہ پارٹی الیکشن کا جب بھی مشہ آیا تھا نا اس الیکٹ میں کہ یہ الیکشن کمیشن کرائے یہ تجویز تو میں نے دی تھی سب سے در مقاللات پی ٹی ای نہیں کی تھی ہماری پارٹی سب نہیں کی تھی اس وقت تک جو لاہ سٹینڈ ہے ٹوڈے الیکشن کمیشن کو پارٹی الیکشن کے اندر نہ ہونے کے برابر پاور ہے یہ تجویز آئی تھی ریجیکٹ ہو گئی تھی لیکن غلط اور صحیح کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن کے بعد جانا ہے میں اتنا کہہ سکتا ہوں خاص پوائنٹ پر میں رائے نہیں دیا سکتا لیکن لاؤ میں یہ بسلہ اٹھایا گیا تھا پارلیمانی کمیٹی میں ریجیکٹ ہوا آج بھی لاکموں بے یہی ہے کوئی موٹی موٹی بات چھوٹی موٹی کسی بات سے ہوگا ورنہ یہ اس کے پرویو سے مار ہے لیکن الیکشن کے انٹرا پارٹی الیکشن کے پروسس کے اندر انٹرفیر کرنا ایک چیز ہے ایک بوگس فروڈلنٹ الیکشن کرنا اس پہ اپنے ایویڈنس جب آ جائے ان کے سامنے فیصلہ دینا الگ چیز ہے کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے وہ آپ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے وہ اس پروسس کے اندر کی اپنے آئین کی مطابق کرے لیکن اگر وہ اپنے آئین کی وائلیشن کرتے ہیں اور الیکشن ایکٹ کی وائلیشن کرتے ہیں اور فنڈمنٹل رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں دیکھیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ دو الیکشنز ہیں جو لازم اور ملزوم ہیں دونوں شفاف ہونے چیز ہیں اگر تو آپ نے پاکستان میں کوئی نتیجہ حاصل کرنا ہے جو اس ملک کے مسائل حل کر سکے وہ کیا ہے ایک انٹر پارٹی الیکشن شفاف ہونے چیز ہیں ساتھی نیشنل الیکشن شفاف یہ دونوں لازم ایک نہیں ہوگا دوسرا بے مانی ہے یہ میرا سٹیٹڈ پوزیشن ہے آپ دس الیکشن کرا لیں آپ کے پاس لیڈرشپ نہیں ملے گی ایک بات میں یہ ایڈ کر جاتا ہوں اس طرح رضی اللہ صاحب نے کہا ہے کہ کسی پارٹی نے ایسیپٹ نہیں کیا کہ آپ ہمارے انٹرنل مابلات میں فیور کریں لیکن اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کے پاس یہ پاور ہے کہ ہر پارٹی اپنا کانسٹیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں سبیٹ کر گئی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ریٹرن کر سکتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں ڈالو آپ کا کانسٹیشن جو ہے نا ایز پر الیکشن ایکٹ نہیں ہے اپنے آئین کے مطابق نہیں رکھتا اور اس آئین کو ایمپلیمنٹ کرانے کے لیے الیکشن کمیشن پلوٹیکل پارٹی تو ڈیفینٹلی